اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام کو چننے کے بعد پھر ان سب میں جس کو چنا وہ ہے مصطفیٰ تمام کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے چنا آدم کو چنا استفا منہ کو چنا استفا زکریہ کو چنا استفا یوسف کو چنا استفا پھر ان چنو ہوئے میں سے جس کو چنا وہ ہے مصطفیٰ پیکرِ دل ربا بن کے آیا پیکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے تُو حبیبِ خدا بن کے آیا اب سنو ذرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور یوں ہی نہیں ایسے نہیں تشریف لائے اللہ اکبر حضرتِ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس شام کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ آسمانوں سے سب سرن کے پرندے میرے گھر کے اندر اُترنے لگے حضرتِ آمنہ رضی اللہ اکبر میں نے ان کے پرندوں کو جو ہے دیکھا کہ میرے گھر کے اندر آ کر سلامی دے رہے ہیں فرشتے زمیر پر اُتر آیا ہیں فرشتوں نے چھنڈے لگا دیئے ہیں مشریف میں ایک چھنڈا لگایا مغرب میں ایک چھنڈا لگایا اور ایک میرے خانہِ کعبہ کی چھت کے اوپر چھنڈا لگا دیا میرا ہے اللہ اکبر یو ہی نے فرماتی ہے کہ میرے پدد سے ایسا دور نکلا کہ میں نے قیزوں کسرہ کے محلات کو دیکھ لیا اللہ اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تمام فرشتے گھر کے اندر آ کر حاضری دے رہے ہیں اللہ اکبر حضرتِ آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میں نے اٹھایا مصطفیٰ کو اپنی گوڑ میں اور گوڑ کو اٹھانے کے بعد میں نے ان کو چھوڑا ان کے چہرے کو دیکھا اللہ اکبر میں نے کہا ایسا خوبصورت پچھا تو میں نے دیکھا ہی نہیں اللہ اکبر ایسا خوبصورت پچھا میں نے دیکھا ہی نہیں اتنے میں حضرتِ عبد المطلب آ گئے کہنے لگے کیا کہتی ہو آمنہ کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ آمنہ تُو نے دیکھا کیا تُو نے مکہ دیکھا مدینہ دیکھا اس کے گرد و نباہ کے گاؤں دیکھے دیہات دیکھے سن میں تو یمن بھی گیا ہوں شام بھی گیا ہوں تجارت کے لیے بڑے بڑے ممالک میں گھوما ہوں لیکن ایسا بچہ نہیں دیکھا کچھ دنوں کے بعد حضرتِ مریم حضرتِ دائی حلیمہ آتی ہیں بچے کو تلاش کرنے کے لیے آنے کے بعد گودنوں اٹھاتی ہیں کہتی جب جبریل نے اپنی بولی ختم کی تب رب نے فرمایا جبریل بننے والا تُو ہے زمین بننے والی آسمان بننے والا سب کچھ بننے والا بنانے والا میں ارے جب میں نے بنایا ہی نہیں اس جیسا تُو دیکھے گا کہاں سے آلہ حضرتِ جبریل کی بولی مولتے ہیں یہی بولے صدرہ والے جمنے جہاں کے پالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے بائے کا نہ پایا تُجھے یک نے ایک بنایا تُجھے یک نے ایک بنایا یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرتِ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی خصائص القبرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَمَّا وَلَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اشراقہ دل ارد یعنی جب مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے تو پوری زمین نور سے بھر گئی اللہ اکبر کیوں نہ نور سے بھر جائے آیا ہی نور والا ہے اللہ اکبر جس کو اللہ نے سردہ پر نور بنا کرنے جا ہے محسس سامین اکرام حضرتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آمنہ حضرتِ آمنہ کی قوت میں دودھ پی رہے ہیں دودھ پینے کے بعد جب حضرتِ دائی حلیمہ ایک بچے کو تلاش کرنے کے لئے آئیں اور آنے کے بعد حضرتِ دائی حلیمہ حضرتِ آمنہ کی گھر پہنچتی ہے پتہ لگتا ہے ایک بچے کی پیدائی شروعی ہے حضرتِ اکبر تمام دائیاں وہاں پر موجود تھی مگر حضرتِ دائی حلیمہ مصطفیٰ جانر رحمت کو جیسے ہی اپنی قوت میں لیتی ہے مصطفیٰ قریب مسکراتے ہیں وہ حضرتِ دائی حلیمہ کا دودھ لوش فرماتے ہیں حضرتِ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں مصطفیٰ جانر رحمت کو اپنی قوت میں مرفا کر لے کر موڑنی پر پہلی تھی جس موڑنی پر وائٹ کر آئی تھی بڑی کمزور تھی بڑی نحیق تھی بہت کمزور دھیرے دھیرے چل رہی تھی لیکن جب مصطفیٰ کا قدر میں موڑنی کے اوپر پڑتا ہے سب سے آگے میری موڑنی دور رہی ہے سب سے آگے آگے میری موڑنی چل رہی ہے فرماتی ہیں یوں ہی نہیں بس اتنا ہی نہیں کہ جب میں اپنی چھوٹڑی میں مصطفیٰ کو لے کے پہنچ دی ہاتھا ہو اپر کہاں شان کا وقت ہوتا ہے صورت برو ہوتا ہے میں گھر کے حمدت کیا دیکھتی ہوں کہ دیئے جیسی روشنی ہو رہی ہے ایک نور چمک رہا ہے ہاتھا ہو اپر میں دیکھتی ہوں کہ یہ مور کہاں سے چمک رہا ہے ہاتھا ہو اپر کہتی ہیں بس اتنا ہی نہیں میں نے بڑے بڑے آجائے بات و غرائے بات دیکھیں میں نے عجیب عجیب باتیں دے دی یہاں تک کہ جب مصطفیٰ آنگل میں کھیلتے ہیں اللہ حبت جب مصطفیٰ ممسکراتے تو اس کی نور سے جو ہے بہاڑیاں چمک رہتی تھی اللہ حبت کہتی ہیں وہ نہیں عجیب باتوں میں سے ایک عجیب بات یہ تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے تو ایک جانب سے دودھ پیتے تھے کتنی جانب سے ایک جانب سے دودھ پیتے تھے اور وہ بھی داہینی جانب سے دودھ پیتے اللہ حبت جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ جب تک دونوں جانب کا دودھ نہ پلائے اسے سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتا اسے اتمنان حاصل نہیں ہوتا بچے کی فطرت یہ ہے کہ بچہ جب تک دونوں جانب کا دودھ نہ پی لے اس وقت تک بچہ سیٹسفائی نہیں ہوتا اللہ اکبر اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ عورت کی دائیں جانب دودھ کم ہوتا ہے بائیں جانب دودھ زیادہ پکتا ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کا دودھ پی رہے ہیں کونی سیڈی والی جانب کا دودھ پی رہے ہیں کم والی جانب کا دودھ پی رہے ہیں میں نے اپنے زمیر سے سوال کیا اے میرے زمیر ذرا بتا دو آخر ایسا کیوں ہے تو زمیر میں ایک آواز ہوتی ہے کہتا ہے سن تو بچی تُو نے مصطفیٰ کریم کی زندگی کو دائیم علیمہ کی گوڑ میں دے گا ہے ذرا آمنہ کی گوڑ میں مدارزہ کر تو میں کیا دیکھتا ہوں تاجیز بتاتی ہے کہ جب آمنہ کی گوڑ میں دے تو دودھوں جانب کا دودھ پی رہے ہیں اللہ اکبر میں نے وجہ تلاش کی اللہ اکبر تو وجہ امیدی ہے کہا شب ہو مصطفیٰ کریم دائیم علیمہ کی گوڑ سے ایک پیغام دے رہے تھے وہ پیغام کیا تھا میں بتاتا چاہتا چاہتا ہوں آج لوگ انساف کی بات کرتے ہیں کوئی کہتا ہے دنیا کے اندر پتر سمی چھوڑا کو قائم کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا کوئی کہتا ہے ساری دنیا کے اندر تو ریز قائم کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا ساری دنیا کو پیسپل بنا رہا ہے ترہ ترہ کی باتیں کرنے والے یہ تمام باتیں کرتے ہیں سنو مصطفیٰ چان رحمت نے انساف کا بنیادی پتھر قبر آہا سنو میں بتاتا ہوں اس وقت جب کوئی بچہ بول نہیں سکا جب کوئی بچہ بزہ بھی اپنے ماں پی سمیر کو عطا نہیں کرسکا آج کوئی انساف کی بات تک کرتا ہے جب کسی کورپین کا کوئی پرنسپل بھرنا ہے آج کوئی انساف کی بات تک کرتا ہے جب کسی کوئی انیورسٹی کا پرو فیسر بھرنا ہے آج کوئی انصاف کی بات تک کرنا ہے کسی خات کر آئی ہوتا ہے کہ آج انصاف کی بات تک ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کنٹری کا پرائیم میریosٹر ہوتا ہے آج انصاف کی بات تک ہوتی ہے جب کوئی اقوام مدهشدہ کا جہچیف ہوتا ہے سنو مصطفیٰ نے انصاف کا پنیا کی پت kuin حضرت ادای ملیمہ کی گوٹ میرا لہا کہا دنیابان اور سنو محمدien عربی احامنا دائی حلیمہ کی گوھ سے ایک پیغام دے رہا ہے خود پیغامِ انساء ہے سنو میں دائی حلیمہ کی گوھ سے یہ پیغام دے رہا ہوں اوہ دنیا والو اگر مجھے فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے انساء کو عدل کو فالو کر لینا جشتی فائم جشتی سکیشم کو فالو کر لینا جشتیس کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھنا عدل کرنا سنو مصطفیٰ فرماتے میں تو نے آمنہ کی گھوڑ میں دیکھا تب میں وہاں اکیلا تھا لیکن میں دائی حلیمہ کی گوھر میں جب دودھ پی رہا تھا تب میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرا روزائی بھائی عبداللہ بھی دودھ پی رہا تھا اس لیے کنوالی سائنی سے ایک جانب سے میں دودھ پیتا تھا اور دوسری جانب میں عبداللہ کے لیے چھوڑتا تھا ایک جانب سے دودھ پیتا تھا میں گویا کہ تمام میڈیا ہندوستانی نہیں بلکہ پورے ورڈ کے اندر ایک پرو بیگنڈا اسلام کے خلاف چلایا جا رہا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دنیا والوں اسلام ٹیرالیزم کا نام ہے اسلام تشکردی کا نام ہے اسلام آدم بات کا نام ہے مصطفہ کی زندگی کو علاق رکھ مصطفہ کی زندگی کو سامنے رکھ اور پر مصطفہ کی تریسر سالہ زندگی مصطفہ کی تریسر سالہ زندگی کو علاق طرف رکھ فقط دائی حلیمہ کی گوٹ سے جو میسیج مصطفہ نے دنیا کو دیا تھا اس میسیج کو ساری دنیا میں قائم کر دو قسم خدا کی ساری دنیا کے اندر وہ پیغام کیا تھا وہ پیغام تھا کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ انصاف کرنے انصاف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں علماء بیٹھیں اس کی زد ہوتی ہے ظلم ظلم کہتے ہیں وضع الشیع فی غیر محلی یہی ہے نا اور عدل کہتے ہیں وضع الشیع فی محلی اور موزعی یعنی کسی بھی چیز کو اس کی اپنے اصل مقام پر رکھ دینا یہ انصاف ہے مثال دے دوں کوئی اگر ہیرے کو نالی میں رکھے تو اس کے ساتھ انصاف ہے یا ظلم ہے ظلم ہے نا کیوں کیوں کہ ڈائیمنڈ کی جو جگہ ہے وہ چوری کی ڈیویا ہے اگر وہاں سے اٹھا کر زمین پر رکھ دے گا تو ظلم ہوگا چلیے اور ذہن کو قریب کر لیجئے اگر کوئی انسان پیروں کے وجہے ہاتھوں پہ چلنے لگے اور کہے کہ دنیا چلتی ہے پیروں پہ چلے میں تو ہاتھوں سے چلوں گا تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے کہ نہیں کیوں اللہ نے باؤں دیئے چلنے کے لیے اس کا محل یہی ہے کہ اس سے چلا جائے اس کے ساتھ عدل یہی ہے لیکن آج ہم نے عدل کو انصاف کو گھر سے نکال لیا نہ باپ بیٹے کے ساتھ انصاف کر رہا نہ بیٹا باپ کے ساتھ نہ شہر بیوے کے ساتھ نہ بیوی شہر کے ساتھ نہ پڑوسی پڑوسی کے ساتھ آج تو دیکھیں ذرا ذرا زمین کے چکر میں دوسروں کی جانے لے لی جاتی ہے مصطفیٰ کا یومیں بیاد منانے والوں فقط ناتو پہ نعرہ لگانے والے مصطفیٰ